سلام علیکم ڈائی فرنس میں ہوں حسنین سیال آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے define money پیسہ کیا ہوتا ہے اس کی مکمل definition دیکھیں گے اس کو سمجھیں گے پیسہ ہوتا کیا ہے رقم کیا ہوتا ہے money رقم پیسہ کیا ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمنہ ہم شروع کرتے ہیں define money money is anything جو رقم ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے is generally جو عام طور پر accept ہو سکے قبول ہو سکے پیسہ کیا ہوتا ہے money is anything is generally accepted پیسہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو قبول ہو سکتی ہے in the exchange for goods and services جو بھی ہم کوئی چیزیں لیں یا کوئی سروس اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز جو قبول ہو سکے وہ ہمارا پیسہ کلائے گا for example material like salt sugar wheat وطب نمک چینی گندو وغیرہ is used as money وہ رقم کے طور پر استعمال ہوتے تھے but in this days آج کے دور میں money in the shape of paper and coin پہلے کے دور میں میں نے ایک بندے کو دی چینی اس نے مجھے دے دیا آٹا means کہ اس کو ہم بولتے تھے barter system پہلے دور میں پیسہ نہیں ہوتا تھا رقم نہیں ہوتا تھا کوئی نہیں ہوتا تھا پیپر نہیں ہوتا تھا ہم کوئی چیز دیتے تھے اس کے بدلے کوئی چیز لے لیتے تھے اس کو ہم بولتے تھے barter system مثال میں نے کسی کو چینی دیا تو وہ مجھے آٹا دے دے گا میں نے کسی کو آٹا دیا تو وہ مجھے ڈالے وغیرہ گندم وغیرہ دے دے گا means کہ کسی کو چیز دیتا وہ اتنے وزن کے برابر مجھے وہ چیز واپس کر دیتا اس کو وہ تھا barter system اس نے پیپر کا کوئی بھی پیسے کا کوئی بھی وجود نہیں تھا لیکن آج کے دور میں کوئی بھی ایسی چیز پیسہ آیا وہ پیپر and coin کی شکل میں آیا پیسے کیا ہے کوئی بھی چیز ہے جو قبول ہو پیسے میں کہیں بھی لے جاؤ سا تو وہ قبول کر لے گا میں دنیا کی کسی کونے چلا جاؤں پاکستان کا پیسہ ہے تو میں پاکستان کی کسی کونے چلا جاؤں ہزار کا پانچ دار کا نوٹ کسی کو بھی دے دوں وہ اس کو قبول کر لے گا جنرلی ایکسیپٹیڈ ہوگا وہ قبول ہوگا جو ایکسچینج کرے گا مجھے گوڈ ہے سرویس دے گا اگر میں کسی سے چیز رہ رہا ہوں کوئی کسیکسی کسیکسی سرویس لے رہا ہوں دو اگر کسی سرویس تو اس کو میں پیسے دے دوں گا وہ اس کو قبول کر لے گا کیونکر انجرلی ایکسپٹیڈ ہے یا میں کسی سے گندوم لے رہا ہوں چینی کے لیرہا ہوں کچھ بھی لے رہا hein اس کو پیسے دے رہا ہوں تو وہ 거 있으면 میں یا ایکسپٹ کر رہا ہوں کسی کہ پیسے کو ایسی چیز ہوتی ہے جو جنرلی ایکسیپٹیڈ ہو اگر میں کسی سے گوڈز یا سرویس لوں اس کو میں کوئی بھی چیز دے دوں پیسہ دے دوں ایکسیپٹیڈ کی بدلے میں تو وہ کبول بھی کر رہا ہے وہ ہمارا کیا ہوگا منی ہوگی مثال کو تو میں ایک شوگر وغیرہ لے رہا ہوں تو میں اس کو منی دوں گا آج کے دور میں جو پیپر ہے پیپر کی شکل میں یا سکھوں کی شکل میں منی موجود ہوتی ہے تو آئی ہو پاکو ہو منی پیسہ کوئی بھی چیز جو جنرلی ایکسیپٹیڈ ہو جائے کسی میں کوئی چیز سرویس لے رہا ہوں یا گوڈز لے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں وہ کبول بھی کر رہا ہوں سرویس بھی مجھے پروائیڈ کر دے گا وہ ہمارے کیا ہوگا پیسہ ہوگا پہلے دور میں وارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا آج کے دور میں سیف ہو چیز پیسہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو پھر بھی کچھ سوال ہے تو وہ مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا تب تک کے لئے حسنیان سے آلکو جازدیں اللہ حافظ